بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کوکنگ ویشہستہ آج دیکھیں یہ میں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ بہت ہی کم سمیں میں ریڈی ہونے والی یہ ریسپی اور صرف دو چیزوں میں جٹ پٹ جو آپ تیار کر سکتے ہیں وہ ہے کینڈی لیمن پیل کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اورنچ پیل جو ہے وہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو دونوں طریقوں سے میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وے بتا دیئے ہیں تو آپ اس کو ضرور گھر میں بنائیں ٹرائی کریں اور بچوں کو یہ جو ہے وہ ٹریٹ دیں ان کو جو ہے وہ بہت پسند آئے گی تو چلے ہم آگے نیکس ریسپی جو ہے وہ فالو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز آج میں بہت ہی اچھی سی جٹ پٹی سی جو ہے وہ سویٹ ڈیزرٹ لے کے آئی ہوں کہ وہ کینڈی لیمن پیل جو ہے وہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے جو ہم بچوں کو بنا کے جٹ پٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں صرف جو ہے وہ ٹھو انگریڈین کی ضرورت ہوتی ہے یہ میں نے جو ہے وہ لیمن پیل لے لیے ہیں اس طریقے سے ان کو میں نے کٹ لیا ہے اور ایک کپ میں نے شگر لے لی ہے تو ایک کپ جو ہے وہ میں نے پانی کا لے لینا ہے اور اس میں ان کو میں نے اُبال کر لینا ہے تو چلیں پہلے ہم چولان کرتے ہیں اور پانی کو ابا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے گیس آن کر لیا ہے ہم پین رکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم کیٹل سے گرم ہوا پانی جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے پانی کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنا آپ ڈالیں گے وہ صرف ہم نے وہ ڈرین کر دینا ہے تو وہ ابلہ ہوا پانی ہے پہلے اس کے اندر ہم یہ سارے لیمن کے چھلکے جو ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کو اپاوٹ ہم فیفٹین منٹ تک جائے ان کو آمہ پانی کے اندر جائے وہ اچھے طریقے سے اوبار لیں گے تاکہ یہ ان کے اندر سے جو کڑوا پن ہے وہ کھٹا پن وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر سے پانی جائے وہ ڈرین کر دیا تھا تو ابھی پھر میں دوبارہ اس کو پانی ڈال کر پھر ایک دفعہ پھر میں اس کو اوبار لوں گی دوسرے پانی میں اور ابھی ہم اس کے اندر 1 کپ جائے وہ پانی کا ڈالیں گے ایک کپ ہم نے پانی کا ڈال دیا اس کے اندر اس طریقے سے ہم اس کے اندر شوگر ڈال دیں گے اس طریقے سے ہم اس کے اندر شوگر ڈال دیں گے اور پھر یہ جو ہم نے لیمن پیل جائے وہ اوبار لے تھے ان کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور 20 منٹ تقریبا بن جائے ہم ان پیل کو شوگر کے اندر جائے وہ چھے طریقے سے پکائیں گے ابھی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے شوگر کے اندر ہو گئے ہیں تو ابھی ہم اس کو ڈرین آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے جائے وہ دیکھیں اس کو ہم نے ڈرین کر لیا ہے تو ابھی ہم یہاں پہ اس کو ایک ٹرے میں جائے وہ ڈال دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر ہم ادھر سے اس کو ایک ایک کر کے اٹھا کے تو پھر ہم اس کو شوگر میں ڈپ کرتے جائیں گے یہ جائے وہ میں نے شوگر لے لیا ہے اور ادھر سے پھر میں اس کو شوگر کے اندر اس طریقے سے ایک ایک کر کے تو اس کو اس طریقے سے رکھتی جاؤں گی اسی طریقے سے سیم پروسس جائے وہ ہم اورنج کے جائے وہ پیل کے ساتھ بھی کریں گے ہم ٹوٹ ٹائر پہ جائے وہ بنا رہے ہیں لیمن اور اورنج کا یہ دیکھیں ہمارے جائے یہ لیمن کینڈی جائے وہ ہماری ریڈی ہوگی ہے اور یہ ادھر میں نے اورنج کینڈی جائے وہ بھی ریڈی کر لی تھی تو چلے ابھی ہم ان کو گلاس میں ڈال لیتے ہیں یہ اس طریقے سے میں نے ایک فلیٹ لے کے اس کے اندر میں نے لیمن ڈال دیا تھا لیمن جوس اور اس کے اندر میں نے اس کو ڈپ کر لیا ہے گلاس کو اس طریقے سے اور اس کو پھر میں اس طریقے سے شگر کے اندر ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا گلاس ڈیکوریٹ ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے پھر میں دوسری گلاس کو بھی اس کے اندر ڈپ کر لوں گی اور اس کو بھی میں لیمن کے اندر اس طریقے سے کر لوں گی آپ چاہیں تو کچھ اور جو نا چوکلوٹ گرا یا اس طریقے سے پھر لگا سکتے ہیں اس طریقے سے اور یہ والا لیمن جو کینڈی میں نے بنائی تھی یہ اس طریقے سے میں گلاس کے اندر ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں ہمارا جائے وہ کینڈی لیمن پیل اور اورنچ کینڈی لیمن پیل دونوں جائے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے جائے وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی جائے وہ پسند آئے گی بچے اس کو جائے وہ بہت خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں انجوئے کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آگے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور انشاءاللہ نئی دیش لے کے پھر حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ